بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے اپنی پیارے بہن بھائیوں کو پہلے بھی بتایا کہ رزق کیوں کم ہوتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رزق اللہ پاک سے لونے کا طریقہ کیا ہے بعد نماز تحجیب ستر مرتبہ اللہ سمت ستر مرتبہ اللہ سمت پڑھیں اور ستر مرتبہ سور اخلاص پڑھیں اور گیارہ مرتبہ سور مزمل پڑھ کر سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں ہر نماز کے بعد نانوے مرتبہ یعنی نو 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 نائنٹی نائن مرتبہ آپ نے اللہ کو سمت پڑھنا ہے صبح و شام حسب تفیق ایک روپی کا مطلب ایک دانے کا ایک نوالے کا ایک خجور کا صدقہ خیرات کر بیا کریں اتنا نیاب عمل ہے یقین مانیں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کا رزق آپ کو پتہ نہیں ہوگا غیب سے مدد ہوا کرے گی آپ کی جیت کے اندر اللہ کی رحمت ہوا کرے گی اتنے پیسے ہوا کریں گے کہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی صرف اور صرف یہ عمل کر کے دیکھیں اکیس دن کریں پہلے اکیس دن کریں اگر رزق بہت زیادہ بڑھنے لگ جائے تو عمل کو چھوڑے نا عمل کو کرتے رہے پر وہ کریں جو پانچے وقت کا نمازی ہو پہلے نماز قائم کریں حیاء علم فلا اللہ پر کتنی نفع پانچ دفعہ پانچ دفعہ گوشے سنے تو پانچ مرتبہ یہ ازان ہوتی ہے کہ کدھر جا رہے ہوں کدھر آؤ میں دینے والا ہوں اپنی صلاح کرو آؤ فلا و کامرانی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف پانچ مرتبہ اللہ پر کے بندے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نماز ہم پڑھتے نہیں رزق ہم ایسے مانتے ہیں جیسے یہ ہم پر فرض تھا نماز بھی فرض ہے اللہ پاک اپنے بندوں کا رزق کم نہیں کرتا لیکن ان کی کئی ایسی کتاہیوں کے وجہ سے رزق میں کم ہی ہوتی ہے ان کتاہیوں کو دیکھ لیں رزق خود با خود برچے کا اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا سب کا جاریہ ویڈیو ہے تو شیئر کریں اگر نہ پسند آئے ڈسلائک کر دیں اگر پسند آتی ہے لوگوں کو بتائیں ایک نیکی تاقیامت تک قائم رہتی ہے جیسے دیں اللہ حافظ